السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دیر سٹوڈنٹ کیا حال چالیں آپ لوگوں کے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آپ سب کو ایڈوکیشن سیکنڈیئر کی کلاس میں خوش آمدید ہم اپنا آج کا ٹوپک سٹارٹ کرتے ہیں ربی شلالی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لیسانی یفقہ و قولی تو دیر سٹوڈنٹ آج کا ہمارا ٹوپک ہے برس گیر میں مسلمانوں کا نظام تعلیم برس گیر میں مسلمانوں کا نظام تعلیم جو تھا وہ مکتب و مدرسے والا نظام تھا برس گیر میں مسلمانوں کی آمد سات سو بارہ اسوی میں محمد بن قاسم کی فتح سندھ سے ہوئی جو طریقہ ہے تعلیم اور نساب عرب میں مروجہ ہو چکے تھے اس کے مطابق کی جہاں پر بھی تعلیم کی اشارت شروع کر دی گئی تو برس گیر میں مسلمانوں کے نظام تعلیم کیے جو بنیادی طور پر تین قسم کی تعلیمی ادارے کام کر رہے تھے اس وقت اس میں سب سے پہلے اور بنیادی تعلیم کا جو ادارہ تھا اسے مکتب کہا جاتا تھا مکتب عربی زبان کا لفظ ہے جس کے مہنی لکھنے کی جگہ یا لکھنے کی میز کے ہیں مکتب کا لفظ عموماً ابتدائی تعلیم کے ایسے اداروں کے لئے استعمال کیا جاتا تھا جہاں برطلبہ کو لکھنے کا فن سکھایا جاتا تھا مکتب کے اندر پڑھانے والے ٹیچرز کو مولم کہا جاتا تھا اور عام طور پر یہ ادارے مسجد میں یا مولم کے گھر میں قائم ہوتے تھے ایک طالب علم کی عمر جب چار سال چار ماہ اور چار دن ہو جاتی تھی تو والدین اسے ٹیچر کے باز لے کے جاتے تھے اور اس کی رسمیں بسم اللہ کر کے اس تعلیم کا آغاز کر دیا جاتا تھا اور اسے مکتب میں داخل کروا دیا جاتا تھا اس تعلیم کا ڈیوریشن کوئی فکس نہیں تھا جب ٹیچر سمجھتا تھا کہ اب طالب علم ابتدائی تعلیم حاصل کر چکا ہے وہ اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ اگلے تعلیم ادارے میں داخلہ لے سکے تو وہ اس کو مکتب کی تعلیم کے پاس کی سنجاری کر دیا کرتا تھا مسلمانوں کے نظام تعلیم میں ثانبی نظام تعلیم کے جو ادارے تھے انہیں مدارس کہا جاتا تھا مدارس جمع ہے مدرسے کی جس کے مہنی ہے درس کی جگہ یا سبق کی جگہ ان اداروں کی ضرورت مکتب کی تعلیم کے بعد پیش آتی تھی اور عموماً یہ ادارے مسجد سے باہر ہوا کرتے تھے جیسے ہمارے آج کل ثانوی تعلیم ہے وہی لیول اس وقت مدرسے کی تعلیم کا ہوتا تھا مدارس میں پڑھانے والے اس آزا کو مدرس کہتے تھے یہاں سائنس اور فلسفے کے لابہ مختلف زبانیں بھی سکھائی جاتی تھی اور اسازہ کی بقیدہ تنخواہ اور طلبہ کے لیے وضائے بھی مقرر کیے جانے لگے مسلمانوں کے دور میں برسگیر میں نظام تعلیم کا جو تیسرے درجے کے تعلیمی دارے تھے اس کو جامعات کہا جاتا تھا جامعہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے آج کل ہم لوگ اس کا انگلش محمد وعدہ لفظی یونیورسٹی استعمال کرتے ہیں یہ عالی درجے کی درسگاہیں ہوتی تھی مدارس کی تعلیم کمپلیٹ کرنے کے بعد طالب علم کو سنت دی جاتی تھی جس سے وہ جامعات میں داخلہ لے سکتا تھا جامعات میں عربی زبانوں عدب بڑھائی جاتی تھی فارسی زبانوں عدب طب کے مضامین بڑھائی جاتے تھے فلسفہ بڑھائی جاتا تھا اس کے بعد فقہ بڑھائی جاتی تھی حدیث تفسیر اور بھی اس دور کے منطق بڑا مشہور سبجیکٹ تھا اس دور کا تو سارے کے سبجیکٹ یہ والے جامعات میں بڑھائی جاتے تھے اور یہ سارے کے سارے برسگیر کے نظام تعلیم میں شامل تھے تڑیر سٹوڈنٹ آپ کی بوک کا یہ پیج نمبر تھری ہے آپ اس کو پڑھیں گے اور کسی قسم کی کیوری ہوگی تو ویٹس اپ گروپ میں مجھے آپ لوگ ضرور میسز سے یا اپنے ٹیکس سے یا وائز سے مجھے بتائیں گے اور نیکس لیکچر میں ہمارا مسلم مفقرین کی تعلیمی خدمات کے بارے میں ہوگا اوکے اللہ حافظ